سو ہلو گائز ویلکوم آن انفومیشن کالیکسن چینل میں راکیس کمار دوستو آج کی ویڈیو بات کریں گے کیول ٹی وی کے بارے میں ہی ساتھی دوستو کیول ٹی وی پر دکھائے جانے والے چینلوں کے دام کے بارے میں جیسے کہ دوستو آپ ویڈیو کے سکن پر دیکھی پا رہے ہوں گے ٹی وی دیکھنا ہوا مہنگا چینلوں کی قیمتوں میں ہوا اضافہ ان سبھی چیزوں کے لئے کہ آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ویڈیو سرکن سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کر آیا تو سسکرائب کر لیجئے گا ساتھی دوستو بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے وہ بھی سب سے پہلے تو چلیے دوستو آج کے ویڈیو سرک کرتے ہیں اور ڈیٹیل میں بتاتا ہوں جیسا کہ دوستو آپ دیکھی پا رہے ہوں گے کہ 6 جنوری کے ایک نیوز میں پبلیس ہوا تھا جس نے بتایا گیا ہے کہ جی انٹرٹینمنٹ سونی پکچر نیٹورکز وائیکوم 18 جیسے بڑکاسٹروں نے عام لوگوں کو بڑا جھٹکا دے دیا ہے ان تمام بڑکاسٹروں نے برتے کنٹینٹ کھرچوں کی بھرپائی کے لیے ٹی وی چینلوں کی قیمتہ میں اضافہ کر دیا ہے جس سے کنجومر کے منتلی بل میں اضافہ ہو جائے گا نیٹورک 18 اور وائیکوم 18 کی انڈیا کاش نے اپنے چینلز کی قیمت میں 20 سے 25 فیضی کا اضافہ کر دیا ہے جی نے 9 سے 10 فیضی کا بڑھتری کر دیا ہے سونی بھی 10 سے 11 فیضی کا اضافہ کیا ہے جیزنی سٹاس نے ابھی تک اپنے پرائز کا کھلاسہ نہیں کیا ہے حالانکہ بڑکاسٹر نے کہا ہے کہ نئی قیمت ایک فروری سے لاغو ہوگی ریکلیشن نے کہا گیا ہے کی وے ریفرنس انٹرکنیکٹ آفر یعنی کہ آر آئی او کے پبلکیشن کے تیز دن بعد نئی قیمت لاغو کر سکتے ہیں دوزہ چوبیس چناوی ورس ہونے کے قارن بھارتیت دوسرن چاہ نیامک پردی کرن یعنی کہ ٹرائی کسٹمرز کی نرازگی کو روکنے کے لیے بڑکاسٹر ایٹ کارٹ کی زدھانی پروک نگرانی کر رہا ہے کھول ملا کر دستو کہیں کہیں گراہوں کے جیب پہ بڑا اثر ہونے والا ہے کہ جہاں انڈیا کے بڑے بڑکاسٹر جیسے کی سونی وائو کوم ایٹینز اس کے علاوہ جی نیٹورک جیسے بڑے کمپنیاں اپنے ریٹ میں اضافہ کرتے ہیں تو کیبل ٹی وی یا ڈی ٹی ایس کو بل اور زیادہ بڑھنے کی گنزائز ہے جس کا اثر کہیں کہیں گراہوں کے زیب پہ پڑھنے والا ہے یہاں پہ بڑکاسٹروں نے جو ترک دیا ہے پڑھنے کے بڑھنے کیا جا رہا ہے تو میں بس اپنی رائے دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ جو پروڈکسٹروں کو جو بڑھ رہا ہے اور سیرف اور سیرف کیبل ٹی وی سے ہی نکالنا ہے کیا وہ ٹی ٹی کے پلیٹفورم پہ جو چینل فری میں دکھائے جارے کنٹینٹ دکھائے جارے تو وہاں سے پروڈکسٹروں کو لوگ کیوں نہیں لیتے ہیں وہاں سے کیوں نہیں ریٹ بڑھا کے سبھی چیزوں کو اپنی ایمپلیمنٹیشن کو پورا کرتے ہیں اپنی جو ایکسپینس ہے اس کی بھرپائی کرتے ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اپنی کمنٹ باکس میں رائے دینا بلکل نہ بھولیں اسی طریقے کا اپڈیٹ پانے کے لیے دوستو چینل کو سسکرائب کر لیجے اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن پہ نہیں کلک کر آیا تو بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیجے اور ویڈیو کو بھی لائک اور سیئر کر دیجے تائیں گے بھے مچ واشنگ دس ویڈیو گائز تھانکس لٹ